تحریک انصاف خواتین کا صدر پی ڈی ایم کی خلاف وقار نصوان کمیشن کو خط ای ٹی ای کی خواتین صدر نے پی ڈی ایم کے خلاف وقار نصوان کمیشن کو خط لکھ دیا ہے تفصیلات کے مطابق خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ صدر پی ڈی ایم نے پچھلے کئی مہینوں سے تحریک انصاف خواتین کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے وقار نصوان کمیشن خواتین کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال کے معاملے کا نوٹس لے اور یہ معاملہ ہلیکشن کمیشن کے ساتھ باقاعدہ طور پر اٹھائیں خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ موصوف نے خواتین کے بارے میں نازیبہ زبان کا استعمال کیا ہے بلکہ پی ڈی ایم صدر نے اپنی پریس کانفرنسز اور ریلیوں کے دوران کئی دفعہ خواتین کو بدتمیزی کا نشانہ بنایا ہے خط کے مطن میں یہ بھی کہا گیا کہ جے یو آئی کا اپنا خواتین ونگ فال نہیں ہے اس لیے ان کو خواتین کی تمیز نہیں ہے جبکہ اقتدار کی لالچ میں ایسے لیڈرز خواتین کے بارے میں اسلامی اور اخلاقی اقدار کو بھول جاتے ہیں خط کے مطن میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا خواتین کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال اور بڑھاوا قابل افسوس ہے جبکہ ایسے محول میں خواتین کا جمہوری عمل کا حصہ بننے میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں موسیقی